موسیقی اسلام علیکم خواتی نظرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں آپ کا میزبان جنہیت سلیم آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مسٹر اینڈ میسس ڈانلڈ ٹرم اور ساتھ مارے ترشریف رکھتے ہیں سابق امریکی ساتھ مسٹر بارک اوباما دبہا کر جنہی سابق ہو گیا تھا جرور تھے سنا پر جاہی تری کین لگی ٹرمپا آگا چھنا اور جنہی پاکستانی منڈا پپوریا ترا انٹرویو لیں دیا نا اور میں بھی چلنا تیرے نالو دے گھڑ میں حچ کوئی بات نہیں اور آگے میں نے اہی پوچھا نہیں سی کہیں دیا اے ٹینی تھی اور لگتا ایتھی اور لگتا میں کہا تیرا کین دا مطبل کیا کہیں دیا نہیں تھی بہتا سوڑا لگتا اچھا مسر پریزیڈنٹ یہ بتائیں کہ آپ کے خلاف جو اتجاج کا سلسلہ ہے وہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہا دو تین دن پہلے بہت بڑا مضاہرہ ہوئے ہندے رہن دیا اتجاج جوج ہندے تو بن پتا پوری دنیا کوت خواہ ناں گھل رہے میں نے دیاں دیا کھدرے بھی تو ہاں تھوڑے رولے پائے اٹھائی بیٹھا پانوایج بھی تو میں نے اٹھائی بیٹھا کوئی ایسی بات نہیں بھائی لوکا جو چون لے ہا سانو اور بچوں جو دس پندرہ بندے کین لگ پیان سو چون کہ بھائی اہینی انہوں ماندے تی نا مانو باکی تی منند ہے ہالے آٹسا رتے ساڑے پہے امریکی سدھارت دے آئی نیتا هرتے دمان نے بہایا ترکی علا پا کون سا کام رفرانڈم کرا لنا میں بھی اچھو اچھا سالہ نا کٹھائی کرمنا میں بھائی اور دمان گر انہیں سالہ نا کرا سکتی پہنتی سالہ دہتا بہنم بہوت بھائی میں تے مریکہ دا سدریان میرے تے جووے کھانے بھی چال دیا اچھا رہا تے اندر کھانے کانکھ بھی نہیں تے میں پنیا سالہ لیلنے وہ دے بیچ بیچ پھر تواڈی پر جائنے اچھا رہا تے میں گیا جنا میں انہوں آن دیا ٹرمپا کتے یا لون کا میں انہوں بھی بڑھا دے سدر اور میں کیا پھکر انہیں کار ہیلرینو اہم بھی تے نہیں ہرایا تے انہوں اگے کرنا ستے ہرایا اس کے بعد آپ نے سدر بننا ہے ہاں تے کیے جے آپ بتخا جیے سدر بن ساکتے ہیں تم انہوں پیتنے کلیے چا بچے جو کار کہیں نیا انہیں انٹرویو جتے نا نا کاؤ کار پیار نل بھینو بھتکا بھتکا کہیں دیا پیار سے کہتی ہوں گی نا بہتا پیار آبے تے چھتر پولا بھی کار لیں گی بھتکا کہیں دا بھی میں نے کوئی ایڈا گوسانی لگ دا پر جد دوری چھ پانی پا کے روٹیاں پیوں کے میں نے کہیں دیا چال ہونگی لیاں روٹیاں کھا کے بہاں وہ تھے میں نے بڑا بات چا پی جی روٹی کھا کے جی دو بہت سواز کٹ دے نا پر پات 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 پت ایو تو گاٹ بڑا مازا لیں مجھے اور آپ کو آمکہ کی سے falei ترس نہیں آتا یہ نکالا ترس ہوں گا ہے کہ نا امریکن گوٹا کناری لانگا رہی ہے سن رہے ہیں آپ دی سٹوری اور میں بھی سن رہا ہوں پر میں کیا کیا پلان بنا رہے ہیں آر سار نکالوں گا پھر رفنانڈم کراؤں گا پچاس سال کی رئی میں لقل اس نے شیکس پیر کا وہ شیے دیسنا اوگا سمان سو برس کا پلکی خبر نہیں ہے آہ تسیہ دے تو اندائیہ لاؤنا کہ کڈا جاہل بندہ امریکہ تے صدر رہا چکے آہ کہیں دا شخص پیر دا شیر ہے آہ سمان سو برس کا ہے پلکی خبر نہیں ہے پتہ اصطاد دامن دا شیر ہے جیڑا شخص پیر دا شیر ہے آہ دوجہ کرنی کسی کی ہو تو کوئی اور کیوں بھرے سواری اپنے سمان کی خود افادت کر آہ سمانی آجا شیر ہے ایت بات چمیر ہویا ہے ایت نیو جلسی منی بس چلاؤں دا شیر ہے لو ای بس چلاؤں نا که دا مینہ پیسے کماؤنے چاہی دیا تو بس دیگال کرنا ہے میں نیو یارک چھ بیکری یا لی سیکل چلاؤں دا رہیا پورے نیو یارک چھ راس میں بیچ دا ہوں دا شیر ہے یکین منو گے امریکہ چھ پہلی یاری گول راس میں مطارف کرایا ہے میرے راس دی خوبی ہے اندھی ہی ڈبووو تو چارچ ڈیکھ دا نہیں سی گیرت مند راس بنایا بگانی چاہ دی سی پین دا وہاں دہی پا یہ سبندے ڈے پینیا میں کاجلی پینیا میں اور راس چھ ڈا جی برفلا آنڈا گولڈ تیلا لاک جیڑا چوسی دا وہ بھی نیو یارک چھ پہلی یاری میں بیچیا پیسے کھمانے کے لیے تو ٹرمپ نے ہر کام کی ہے یہ خوبی ہے اور آج کل پیسے بچانے کے لیے ٹرمپ صاحب یہ کر رہے ہیں کہ اپنی رہے کٹنگ ہے وہ کسی باربر سے نہیں کرواتے کسی پارلر سے نہیں کرواتے بلکہ اپنی چہتی بیوی سے یہ کام کرواتے ہیں ملانیا آپ کرتی ہیں آپ نے یہ گلپ ایسے مجھے اونہ لینی اصل جتبہ نو مکیت ایسا محبت بڑی کار دیا کہیں دیا ٹرمپا کسے بندے دی یورتنی تینو ہاتھ لائے جا بے تینو موننا میں میں آ پیا کہیں ٹھیکنگی پھڑ کے گوٹی ہے جو میرا سیر دے دی دی دیا چل ہو یا دیا میں کچھا لہوں تیری محبت کہ میں تی سیر نہیں نچاک سکتا یہ سیریس بات ہے کہ ٹرمپ کی جے کٹیں گا وہ ملانیا کرتی ہیں محبت دی محبت دی محبت جتان دیا اور ملیدہ نائی دینے پہے دینے پہے دینے ہو گیا پھر انہیں کٹنگ کردیا کردیا کسے نے دی تونڈلا ہو نہیں یہ کین مان جنیہ دے یہ ماں سے بھائے جیلسی دے دے چھ کچھ نہیں وہ جیلسی کا دیا تو میری جو میندہ کردہ 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 ملے دا نائیو ترمپ آتے میری بھلے بھلے ہو ایک اور بھانکیا ان کی جو پیسہ پرستی ہے اس کا کہ انیس سو نوے میں ایک سپائی میکزین نے دنیا کے جو دولتمند ترین لوگ ہیں ان کو تیرہ سنٹ کے چیک بھیجا تیرہ سنٹ کا چیک بھیجا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون لوگ ہیں جو اس چیک کو کیش کرواتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو پوچھیں گے کہ کہ کہاں سے آیا ہے انہیں دنیا میں صرف ایک ٹرمپ نے اور ایک کوئی اسلحے کا ڈیلر تھا اس نے وہ چیک کیش کرواتا تیرہ سنٹ کا چیک بڑا چھرا رہا ہے ایسا تھا نا ساریا ٹرمپ دیا ڈھوپیاں جاننا اور تیرہ سنٹ کو تھوڑی تھی نینا ہوتی اب پر جائی تھی رہی ایک بار ہی جڑی سرکھی لان دیا میں کلکولیٹ کی تا ایک بار ہی تیرہ سنٹ دی لگتا باکہ ٹرمپ صاحب جی آ کھان ایتھے آج سادھی گفتگوئی چلے نہیں ہے کوئی ریفیشمنٹ نہیں کیا کہیں گے آپ بتائیں مگالو بیف سٹیک نال دو کلو گڑی رہی ہے مگالو ایک چبل جی سٹیک دے اوٹھے گڑی رہی ہے ان نے چھوڑ کے کھا گیا سٹیک آپ خود بنا کے دیتے ہیں آپ نے کام کیا ہوگا ہے یہ سیریس نورٹ یہ ٹرمپ نے دنیا کا کوئی کام احضہ نہیں ہے جو چھوڑا ہے دوہزار پندرہ میں ٹرمپ صاحب نے ایک سٹیک ہاؤس بھی کھولا تھا کھولنے کے تھوڑی دیر بعد ایک آون خلاف ورزیاں گئیں تھی ہیلتھ کوٹ کی جس پہ سے ایک خلاف ورزی یہ تھی جس پر وہ ریسٹورنٹ بند کر دیا گیا تھا کہ پانچ ماہ پرانی بتخ کے گوشت کے سٹیک بیچ رہے تھے محسوس ہم مہینوں پتا نہیں سی ہونا تینے چوتھیں آئی شام ہمتا آئی پھرن ڈائی اصل چھے سٹیک میں بہت بہت آتاں کرتا پوری پوری ایک گاندی سٹیک تے کھایا دہی چھوڑا سار جی سیلری دے نال دوپیر دا کھانا ہی تیا ہویا سی پوری دوپیر دا کھانا تیا ہویا سی پورے شیر دا کھانا نہیں سی تیا ہویا پاکران پا میری لات سوگئی ہے سوگئی ہے؟ ہاں انہوں اندر لمحے پاگئے اتھے چادر دیا بلکہ چادر رہن دے ایلک تری لاتے ہاں تھاڑا رمال ہی دیا جاتے سوگئی رمال پا دے تھک گئے ہوں جتنے دیر یہ کھانا اور ہم چاہے پیاں ہیں؟ ہنگری باندیا بالا ہر میلے پارٹی کے دارندیا کو چاہ پیاد بے کوبھلے آنڈا کھباد بے کھسمو سالید بے جب بسٹر ٹرم میں اگلے روز آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو دیکھ رہا تھا یار تو کیوں مینو بیندہ رہی نا مینو یہ تیجھا اینڈا تو مینو ملانیاں نہیں میندی جنہ دھو مینو ظاہر ہے آپ سپر پاور کے صدر ہیں تو ظاہر ہے مانتے تو ہے آپ کو میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ آپ کی نیند بہت کم ہے آپ رات ایک دو بجے سوتے پانچ بجے اٹھ کے بیٹھ جاتے یہ تو زینی مریضوں والی بات ہے مریضوں والی گالنیز میرے پر پانچ بڑی اٹھ کے بھر مانڈ بھی جانا ہوں گا میں کام کو ایڈی چھاڑ دا سبیرے میں چالی روپے مانتے ساپنا لالو تو نا ہوتے تیر راتی ایک بڑے تاں کار جانا کہ مرگیاں لی پکاپ بیچ لاؤنا بے سابتا تھو کانا تیر مال سپلائی کرنا بے رات ایک بجے اچاندن جے کام ہو نینا ساکتا بیچ مرییاں مرگیاں بھی ہوں دیاں ایڈا بادکسمت ہے دولت اہی نی تھی نید اہی نکھتا پو تو جوڑتا ہمیں کٹھیاں ہوں دیاں تیریاں کو تلینا گریب آدمی نام راد جدا بائٹ ہو سیچو چھپٹ ہون لگا میں سمجھے پتہ نہیں کو کل ٹینر شن ٹینر کو ٹرالی ٹوڑے لیا گیا اے گا سمان اپنا چکن آستے یکین ماں نے سارا ٹمبر پیدل ہی نکلا دیا سمانی کوئی نہیں سی دو این ڈبیاں لے خیش چکے تین دے سی ککڑیاں ایک دیج نانی نے دو بچیاں نے چکے ایک کھا تھے چککڑی تے دو جے ہاتھے چھے دیج نانی نے پلاس ٹک دی مور یا لی ٹوکری بھڑی او جی تے چھ نانیاں سب جی لینڈ نی جاؤں دیاں اگل کر تو بیکھی ہے سارے لے ٹوکری بہت ٹوکری بیکھی ہے تیری نانی دن نہ بیکھی ہے پہلی نجر چھ لگتا ہے سی بے دی کو چیز بڑی جے ہلے جلے تے پھیر پتا لگتا ہے نای مائی ہو رہی ہے او نانی ہو رہی تین چار دن بعد باپس بھی آئے آنک چاڑیاں بھولنڈ بائی ڈھاؤس دیاں میں کہاں کھا رہیا کہ اندیاں ساڑی ککڑیاں تے آنڈا دے گئی ہے میں کہے آج ککڑی نے دسیاں تینہ دنہ بعد آئے یو حد ہو گئی تو باڑیاں اسے نانی دی دو آوانا ما صدر بنے آسا میں نے تیرے میں وہ روس نے نہیں دی پایا اسے نانی دی دو آ کیوں نہیں لگ دی نانی فلما بے کھن لگ دی دو باری دو با ستر بنے دی ساگتا نانی نے دو آئے کرنے سکے آئینی ترمیم کرنے سکے وہ تو میں کر کے بہاں آگا تانو آئینی ترمیم ہے کبرتار کوئی نڑے لگا صدارتی کرسی تے ماں کسوں نے مار بار آلو پا دنے سار آپ کو لڑتے ہیں آپ آرڈر کریں فائر کر دیتے ہیں باچوں کہہ دیں گے صفائی کر دیں چاہ لگئی یہ پاکستانی موڑے نو بھائی یہ پوتن آلو میں گوڑیاں لوٹا ناست نہیں رکھے یہ نہ کماست نہیں رکھے مسٹر ٹرم باپ اتنے لڑاکے کیوں ہیں باچھور تو یہ طبیعت اتھریہ ہنگی کرا مصروف جب دوسری جماعت میں پڑھتے تھے تو اپنی میوزک ٹیچر کو پیٹ ڈالا تھا گلت بانسری بجائے دے انہوں مارا نہ پڑھ کے نہیں اس کا جرم یہ تھا کہ وہ ان کی بات سمجھنے میں ناکام ہو رہی تھا بھائی میں جو کہہ رہے ہیں کہ اتی جی موڑی تو پہلے انگل چکڑیاں تو دو جی تے راکھ کے پھیر بھوک مارنیاں تے انگل چکڑنی دے بھوکا ماری جانڈیاں ماں دیتی تاؤن چے کہ میں کہاں کیوں بھوکا مارنی بانسری تتھی تے انہوں بڑا بانسری تھا پتا ایڈا تو رانجے تھا گوانڈی پاہ ٹرام تو میں فائر کھوڑن لگا کلو جا پوت بیچ میں بیٹھاؤں نو روک اچھا بڑ جا ہی نو فائر دیا پتا نہیں روٹی کھولن لگی تو فائر کھولن لگی اچھا مصبوب شروع سے ہی لڑا کے اور فساد دیئے بڑا آتھرا میں انہوں تے گول کا پیانا کھٹا کٹ دے دا ہی میں ٹکر کا ڈمار دا کچھ عرصہ پہلے ایک صحافی کے خلاف صرف اس لیے کیس دائر کر دیا تھا کہ اس نے غلطی سے ان کو بلینائر کی بجائے ملینائر لکھ دیا تھا ہاں تے تھوڑا فرق تا نہیں نا ہوں دا کروڑ دا تے عرب دا یرت کے میں او دی ہوئی میرے عرب نو وہ کروڑ لے دو بے میں کو درست تھا لے ویان کرنا لی مشین لاغڑی کٹھے کیتے پہ تو پہ پھر پھر کٹھے کیتے ہیں مجدوریاں کیتے ہیں پاجناس کیتے ہیں پھر کٹھے ہوئے ہیں میں بجولی گلہ بنا دیا میرے کلاب گلے نہیں بنا رہا جو کچھ میں نے آپ کے بارے میں بتایا ہے یہ نوٹڈ فیکٹ سے نہیں یہ تے باقی گلہاں ٹھیک کیتے ہیں تیرا سینٹ دا بھی چیک کر بایا سارے باتیں میرے ٹھیک ہیں نہیں ٹھیک ہیں مگر لتیف ہی بڑے بان گئے ہیں بیسے تے جڑیاں اصلی حرکتاں میرے یاں بھی لتیف ہی آرگیاں میں نے چنگی ترہ یادیا تیرا سینٹ دا جڑا چیک سی نا کاؤنٹنٹ مچ دا پیجیا نا جاں کیش کر آگلیا اچھا لتیف ہی بھی انہوں نے سارے امریکی صدور کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جتنے ابھی اتنی کلیل مدد میں ٹرمپ کے لتیفے بنے ہیں آج تک کسی امریکی صدر کے نہیں بنے اس سے پہلے یہ احزاز کلیلٹن کو آسل تھا ہمار کوکا کولا تیرے گوڑے پانے دینے ہیں تنسی مہنو کبھو مہنکے پیشلی شیٹ تے بیٹھاں حد ہو گیا چھراب دا مہنکے دیو تو کوک دا انہوں کیا مہنکہ دو کیا جی میرے پیلے گلہ خراب ہے چونٹ بول رہے ہیں نا دنیا میں لے نا ایک چوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہیے گا یا پاج نید آج شاہ جیونہ میں پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوا ہے اس میں یرداری صاحب اور ان کے بیٹے بلاول بٹو یرداری صاحب دو میں ہی گئے ہوا تھے دونوں نے تقریر بھی کیا اور دونوں نے پگے میں باندھی ہیں یہ جو سیاست دان مختلف جبوں پہ جا کے ان کے رنگ میں ٹلنے کی کوشش کر کے عوامی سے بان کے اپنا چیرہ دکھاتے ہیں اس کا آج بڑا عجیب سا ایک منجر سامنے نیر آ رہا تھا امان سے ہن سینیلو کہہ گی تم اگر دیکھ لو بلاول کو پاگ باندھے ہوئے تمہیں ساو لگے گا کہ کو انگری ہے ہی ویچارہ پاگ کو ٹھیک 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 آر کے سیر ترات کے تکریر کار دے نہیں تمہیں باندھ نہیں آتی پاگ یا تمہیں پتہ ہی نہیں پاگ ہوتی کیا ہے کس لیے تمہیں لپیٹل بود کے سار پہ رکھی آئی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ باندھ کے نہیں رکھی ہوئی لاغ ایک جگہ ترکھی اور یرداری صاحب نے بھی جو پاگڑی باندھی ہوئی تھی ساپ پتہ چل رہا تھا کہ آپ کا نہ کوئی اب پاگڑی سے تلک ہے نہ آپ کو باندھ نہیں آتی ہے اجیف ٹلیسی جیسے گوڑے کے اوپر ساٹواز جائے تو پٹی کرائیں تو کڑی کڑی پٹی پھسل کے نیچے نہیں جاتی پھر انہوں بندہ بھڑ کے اچھا چاڑ دے پھر بھڑ کے اچھا چاڑ دے بھڑ کے بل آخر تانگ آگے زخم بھی تھوڑا سے نیچے اٹھ رہا تھا یہ یخم خود کہا دیں دے پٹی نو کے پہنے اٹھتے ہیں میں تلکی تھے پہنجی پھرنی یا بھلا سانی واس نے ایک زخم تلک لالے بنائے گی تلکی تھے یہ بھی ہو سکتا ہے اب پٹی نو کے لے چھوٹا پہن دے بلکل اسی طرح ٹلی پٹی کی طرح کی سارپیونہ نے پاگ باندھی ہوئی تھی اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ سیاستدان جو تماشے ان کو نہیں کرنے آتے وہ کس لیے یہ کراتے ہیں بلکل ایسی جیسے کہ ماندر نہیں نیچانا آندا تو انہوں تو کیوں میں انہوں ڈگڈگی دن آلکے کر کے تو کوئی خرونڈے کھا لگو بڑی عجیب سی صورتحال اور تماشا نیر آرہا تھا بہرحال سامنے تو وہی وچاری ایک پولی پالی اور بے وکوف سی عوام بیٹھی ہوئی تھی یہ تو مردو میں کہہ رہے ہو نا فارسی میں یوں ہے کہ اسن جان کے میٹ لئی اکھوے چوٹھی موٹھی دا پالی یہ اکھوے پہ ساڑے والے تاک سے لینا اچھے یہ فارسی میں بٹھائی لئے ہم نے فارسی سمجھانا لگا بڑی کچھ رہا لیا اسنہ اسنہ سمجھ آ جاتی ہے ہم انہوں نے لوگوں میں بیٹھے بہجہ جی خبروں کی طرف آ جائے یاہر ہے جی یاہر ہے پاناما کیس کے فیصلے کے بعد نون لیگ کا ملک بھر میں جشن اور بھنگڑے تحریک انصاف والے بھی جشن مناتے رہے ہاں ویسے پاجن ہے یاہر کل عجیب سامنجر سامنے دیکھنے کو ملا ہے پی ٹی آئی والے بھی تڑھا تڑھا خوشیاں منا رہے تھے اور نون لیگ والے بھی تڑھا تڑھا خوشیاں منا رہے تھے عجیب دونوں کو سیاپا پڑھا ہوا تھا اور عوام بھی جو پوچھ رہی سی پائی جی خیاری ہو یا کیے کسی اللہ منڈا ہو یا کیوں نہ چندے عوام کے ساتھ ساتھ اپنے صدر ممنون بھی پوچھتے پھر رہے تھے کہ ہو یا کیے یار کیوں گلت بات کرتے ہیں ان کے پاس تو کوئی گیا آئی نہیں بچاروں کے پاس انہوں نے کس سے پوچھنا تھا کیوں ہو رہے ہیں ممنون صاحب تو بچارے روشندان میں ست بار دیکھ کے اندر بتاتے رہے ہیں اور عوام بچاری باقی اس طرح حقابق کا بیٹھی ہوئی تھی جیسے گلی کی نکر پہ نہیں ایک بابا بیٹھا ہوتا ہر شور پہ یا ہر ہاسے پہ وہ کسی نہ کسی کو روک کے پوچھتا ہے غیر ہے کیوں یا کیوں ہسے گئے ہونے اچھی کم گیا ہو وجیاں نے بندہ پوچھے یار نہیں تن کو دستہ تو چپ کر کے بیٹھا رہا بلکل ویلے بیٹھے ہوئے بابے کی طرح کی حالت تھی کل پبلی اور اس طرح کا جو بیٹھا بابا ہوتا ہے نا وہ کسی کو یور یور لگانے پہ اگر کنوں لگاو ہی لے نا تو اس کی سیکل سے آپ ہی ایک کر کے سارے کنوں گر جاتے ہیں اور کار جا کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ویک گئے لے اب ایل نا چھاپا تے کھالی ہو گیاں ویک ہی گئے ہونے لے پیسے گا ہے بابا جی پھرے کنوں ڈیک پڑھنے لے پتر پیسے ہیں نا کےڑی ہاتھ کڑی لگی انشاءاللہ نون لیگ کی جیت ہوگی سپریم کورٹ میں پینامہ کیس سننے کے موقع پر شیخ رشید کی زبان پھسل گئی شیخ صاحب نے مزید کہا کہ جی آئی ٹی میں پیش ہو کر حکمرانوں کے مزید کڑا کے نکالوں گا وہی کہ اللہ لگا لو چھوٹے بکرے دی باد دعا لے گئی شیخ صاحب دیکھو نا جی رہا کہ کس جگہ پہ جا کے کی زبان پھسلیا کہ انشاءاللہ نون لیگ کی جیت ہوگی انشاءاللہ نے بکرے دی سنی کوئی شیخ صاحب دی زبان پھسلندی سن لے یہ تو صرف زبان پھسلی ہے نا اس طرح کے بندوں کے خلاف فیصلہ ہو جائے نا تو دالت سے باہر نکل کے شربت علی ریڈی نو اٹا مارن لاغو پیج شربت اسی تیرے کلو پین دے رہے ہیں تے دعا تو دو جیاں لی مانگ دا رہے ہیں شربت علاقے سے منتے کر رہا ہوتا ہے کہ شیخ صاحب میں کیڑیاں دعا مانگیاں یہ تیہامی جیت کہنی ہو اچھا جی دوسری طرف دیکھیں ذرا وزیر مملکت پر آئے پانی و بیچلی آبت شیر علی پینامہ کیس کا فیصلہ سننے کے بعد سشدہ ریز خوشی میں زمین پر ماتھا ٹیک دیا کیا کہنے کیا کہنے یہ اصل میں انہوں نے پنامہ لی کے فیصلے کا شکردانی کیا انہوں نے کیمرے لگے ہوئے تھے نا تو لوگوں کو یہ بتایا کہ پائی جی لوڈ شیڈن کو لو جان چڑھانا ہستے یا لاد نہیں صحیح دے کرو اگر آبت شیر علی نے یہ سجدہ بجلی یا سپیسیفکلی نندیپور کے تناظر میں کیا ہوتا نا تو پھر وہ یہ شیر یوں پڑتے جو مصرب سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا پیرا دل نہیں برکاشنا تجھے کیا ملے گا شہباز سے ویسے تو اللہ کے سامنے ہر وقت ہی سجدہ ریز رہنا چاہیے مگر آبت شیر علی جیسے منڈے جی ہوتے ہیں نا کرکٹ بیچ میں گیند کے نیڑے بھی نہیں جاتے پورا ٹیم مگر اگر ٹیم جیت جائے تو گرانڈ میں ایسے دوڑ دوڑ کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں جو میں آخری چھکا جتنہ لائن نہیں مارے لے جی زمباوے کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اگر فیس کے پیسے نہیں تو والدین بدلے میں سکولوں کو بھیڑ بکریاں بھی دے سکتے ہیں ہاں 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 کیسی خوبصورت تو انہوں نے آپشن دی ہے اب کہیں اس پینڈ میں اس طرح کر رہے تھے نہ پڑ جائیں کہ پائی جی منڈے میرے نیافے کرنا ہے تو بکرہ میرا بیئے دی فیس آلا ہے اگلے دن مائشٹر فون کر رہا ہے اگلے دن مائشٹر فون کر رہا ہے ایدھر آئے آگے اپنی فیس واپس لہ جا سارے کلاس چے نے مینگڑا کی تھی ہیں فضالکہ جی منڈے نے میند تو بڑی کی تھی ویچارہ فیل ہو گیا کیوں جی یہ دی فیس نے اٹھ مائشٹر نوٹ کر مارتی انہیں بسے چھ فیل کر دی کئی والدین آگے پچھیں گے سکول میں پائی جی منڈے دے بیئے تکر کنے بکرے لگنگے کوئی آگے کہے گا جی میں صرف منڈے نو پاڑے یاد کرونے نے سیری پاوے دے جا ماں اگلے پچھڑا فیس دے کے کار پہنچے پچھے مائشٹر فون کر دے وے یار آگے یارا فیس حلال کر جا وہ آگے سے لڑنا شروع جا مائشٹر جی اہی تے فیس دیتی ہے حلال تو ساں کرنی انہیں نہیں میرا مطلب ہے یہ با کر جا اچھا ہوں کر جا نہ آگے اچھا جی خبر سنے لاہور چڑیا گھر کے جانور گرمی سے بلبلہ اٹھتے اللہ معاف کرتا بتا بتا میں بتا نہیں سکتا آپ کو سینڈ جو میں دیکھایا ہوں اچھا یار اندر وڑیا ہی ہمانے سے چاچے ریچنے اچھوچی واہیا ماریا ادھر آئے کانکا چاچے کا کمرہ آخری سب سے پہلے اس کو وہی ملتا ہے اس کا جنگلہ آخر میں چلا پھر نہ سنا مجھے کی اچھا سینڈ سنانے لگا ہوں آگے سے بھونگی سی بات کر دیتا ہے یار جو واقف ہوتا ہے یہ آدھا بندہ سب سے پہلے ادھر ہی جاتا ہے جتنا مرجی راش ہو میں واہ سن کے گیا ہوں میں چاچا خیرہ وچہ رہا کہتا ہے یار برفالے گولے در رنگ پر آیا میں کہا برفالہ گولہ چوس رہے کہتا ہے ہورے تھکرے ایس ہی لاکھ گئے کہتا ہے تمہیں کیا پتا ہے ہفتہ ہو گیا برفالے گولے چوس چوس کہ گیا رہا کر اور میں کہا پکھا شکھا بھی نہیں لایا کہیں گا لایا پکھا یہ دنہا تکے نہیں پاک دے دو پرانہ پکھا لاؤ گئے تو بھی چھوٹا اور میں انتظام ہیا نو کیا دو پرانہ پکھا لاؤ گئے کہتا ہے دو ہی تو تو ہی جی ہو ایک پر چاچی دے گھتے رہے چاچے رہے چاچے رہے نیچنو نیر دنیا یا را شرمیلا جا بندہ چاچے دے نیچنو نیر دی گا لگ رہے دو پرانہ پکھا لاؤ گئے دو پرانہ پکھا لاؤ گئے بھائی کچھ دیر کے لیے اگر خاموشی ہو جائے تو ہم اپنی بات کہ لیں بھائی سن لیں ذرا ہماری سن لیں اگر عدالت نے ہماری نہیں سنی تو رواج نہ ڈال لیں کہ کوئی بھی نہ سنے وہ بھائی وہ کانجی کی مٹی میجنے والے جی شاہ جی مجھے کاشف کہتے ہیں تو پھر پریس کانفرنچ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو پکڑتے ہیں جو آپ کو کاشف کہتے ہیں آپ کو زیادہ سے زیادہ عبد الرحمان بوریاں والا کہنا چاہیے آپ کو حاجی اشرف گگو منڈی والا کہنا چاہیے آپ کو ملو پیپیاں والا کہنا چاہیے آپ کو کاشف کہتے ہیں بہت افسوس کی بات تھے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ فیصلہ تو آپ سن چکے ہم فیصلے کی تشریح کرنے کے لیے اپنے صحافی بائیوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جی ارشاد سر کیونکہ ہماری معصوم اور بولی بھالی عوام نہیں سمجھ پائی کہ عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے بھائی سیدھی سیدھی تشریح ہے پتہ نہیں آپ لوگ کیوں نہیں سمجھ پائے پانچ جج ساہبان نے فیصلہ دیا ہے دو نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے اور تین نے میاں نواز شیف صاحب کے حق میں فیصلہ دیا ہے اس حوالے سے ہماری تشریح کے مطابق ہفتے میں تین دن میاں نواز شیف صاحب کو حکومت کرنی چاہیے اور دو دن ہمیں حکومت کرنی چاہیے چھو باقی دو دن دو دن چھٹی بھی کر لگو دو دن تے قسائی چھٹی کر لیں دینے سیاستدانہ نو چھٹی نہیں ملنی اور اس حوالے سے ہم میاں نواز شیف صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ منڈے ٹیوزڈے وہ ہمیں دے دیں اور ویلسڈے تھرسڈے فرائیڈے تین دن وہ کرسی پہ بیٹھ شاہیے اچھا تو منڈے ٹیوزڈے میں کیا خاص بات ہے دیکھئے ہم نے جمعیرات کو ملتان جانا ہوتا ہے ہمارے مریدین ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں اور وہ دور دور سے آتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کو چکر لگے اور دوسری طرف یہ شاہ محمود کی زہانت دیکھئے کہ جمعے والا دن دواز شیف کو دے رہے ہیں آدھا دن چھٹی ہوتی ہے ان کے پاس رہے تین میں سے باقی دھائی تے ادھا دن نہ کرو نا نوت مل رہے ہیں تے پھر کری گل لے باقی آدھا دن اب نواز شریف کو باتوں میں لگائی رکھئے گا دو دو دن برابر ہو جائے گا اللہ آپ کی خیال کرے آپ نے اچھا مشورہ دیا ہے شاہ جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی خواہش کے مطابق جو دو دن پی ٹی اے کو حکومت ملنی ہے تو عمران خان صاحب اسلام آباد میں پی ٹی اے کی حکومت کے لیے بیٹھے ہیں نا آپ ملتان جائیں پشاور جائیں جہاں مرضی جائیں جی تو چاہتا ہے کہ وہ پچھلے کاشف کو اٹھا کے آپ کے کندوں پر بٹھا دیں اور یہ جو آپ اچھل اچھل کے انکری کر رہے ہوتے ہیں نا یہ ساری آپ کی بند ہو جانی ہے بلکہ آواز بھی بند ہو جانی ہے اور آپ صرف اتنا ہی کہہ پائیں گے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل کیا ہوگی آپ آپ کا کیا خیال ہے عمران خان مہا ہوں گے تو کیا حکومت چلانے کے لیے صرف وزارت داخلہ ہی چاہیے وزیراعظم نہیں چاہیے ہوتا شاید یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ عمران خان کو وزارت داخلہ ہی دے رہے ہیں بڑا پن ایک طرف ہم انصاف پی جاتی ہیں عمران خان ہمارے لیڈر ہیں انہیں کم از کم وزارت داخلہ تو مل دی چاہیے اور جانگیر ترین کو کون سی وزارت دیں گے یہ کون صاحب ہے شاہ جی یہ جانگیر ترین عمران خان کے قریب ترین ہیں ایسی بات کوئی کمزور ترین ہی کر سکتا تھا آپ نے کبھی ٹیلیوین نہیں دیکھا آپ صرف ٹیلیوین کے کیمرے کے سامنے ہی ہوتے ہیں سکرین کو نہیں دیکھتے آپ نے کبھی دیکھا کسی پریس کانفرنس میں یا کسی میٹنگ میں ہم عمران خان کے دائیں طرف نہیں پائے گے نہیں شاہ جی ہمیشہ دائیں آپ پہ بیٹھتے ہیں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ شاہ جی یہ خواب اور غیال کی باتیں جھوڑے ملک ایک کریسز کی طرف جا رہا ہے کوئی اس کا سنجیدہ حال بتائے دیکھئے ہمارے تو ذہن میں جو تین دو کی ریشو سے حکومت آئی تھی ہم نے وہ بتلا دیا اگر یہ نہیں مانتے تو پھر ہمارا ٹاس کروا دیں اگر ٹاس بھی نہیں کرنا تو پھر اکڑ دکڑ پمبا پو کر لیں وہ بھی نہیں تو پھر چڑی اڈی کہاں اڈا کر لیں یہ اگر نہیں چاہتے تو کوکلا چھپا کی جو میرات آئیجے کر لیں وہ بھی نہیں تو چلو کم از کم جتی پوٹھی زدی کر لیں اس پہ بھی اگر یہ اتفاق نہیں کرتے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ شریف برادران جو ایک عرصہ سے کرسی اقتدار پہ متمکن ہیں وہ اس سے دور ہو جائیں یہ کرسی اقتدار پہ کیا ہے شاہ جی اوہ میرے مالک میں اس بندے کا کیا کروں یہ خدا کے واسطے یا ہمیں اقتدار دلوا دیجئے یا اسے اردو سکھا دیجئے آپ دادوں مجھ سے پوچھیں جگہ ڈسٹرب نہ کریں ہر دس کانفرنس اچھ تو رٹا پانا ہے تیری کی سلائے بمجو گیا تینو میں سونیا بھی نہیں کہہ سکدا کیونکہ چھوٹ میں بول دا نہیں بسوریا بھی نہیں کہہ سکدا چونکہ تو برا منہ آ جائیں گا کیا نہیں لگنا آرہا یار متم شاہدی پلیز ایک لفظ بتا متمکن 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 لکھو پہلے مط جیسے تمہیں تمہاری نامی کہتی ہے نا پت ویسے ہی ہوتا ہے مط وہ جو پے کے تین نکتے ہیں ان کو گول کر لو وہ میم بن جائے گی اور اس کو ادر سے پکڑ کے تھوڑا سا ایسے کر لو میم تے مط ایدو تے پیش پانی جی ایدے تے پستا پا لے نا پا پیش کیونکہ پیشتے تم میرے پیگلے میم پیشتے مط مط مکن 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 کدھی کھا دا ہے کھا دا تے نہیں لگ رہیا کدھی دیکھیا ہے دیکھا بھی نہیں لگ رہیا کدھرے سنیا تے ہونا ہے مکن ہاں دی سنیا تے آئے اسی مکن کی جو بیچ میں دو آنکھیں ہیں نا ان کو مروڑ کے سیدھا کرتو مین کے اوپر زبر ڈالو کاف کے اوپر شد ڈالو مکن کاف کے نیچے زیر آئے گی آگے نون ایسے ہی رہنے دو جیسے مکن میں ہوتا ہے شاہ جی جس طرح آپ نے یہ متمکن سمجھایا نا اسی طرح آپ کہیں عدالت کو سمجھا دیتے تو آج وزارت عزمہ کی سیڈ پر آپ متمکن ہوتے ہیں واہ یہ لڑکا مجھے سی این این یا بی بی سی کا ہیڈ لگتا ہے شاہ جی مجھے تو انگلیش ہی نہیں آتی تو بیٹا ہیڈ لگنے کے لیے قابلیت کی نہیں واقفیت کی ضرورت ہو بچچاری بات اور اسی متمکن کی تو متمکن رہن دے سدہ بند مکن کی شاہ جی بند مکن لکھنا ہے یہ مگون لکھے ہو لکھنا ہے یار یہ تو پھر پکھلوان میں نہیں کر لی آپ میرا خیال ہے بند رہنے دیں آپ تکیہ کے اوپر مکن لگا دیں شاہ جی مجھے نہ جگت کیجئے گا کیوں جی آپ فوجی بینڈ کے میجر ہیں میں اس وقت سے اخبار میں کام کرتا ہوں جب اخبار چھپتا نہیں تھا کلم دعا سے لکھا جاتا تھا واہ یہ سکندر اعظم کے گھوڑے سے گرنے کی خبر آپ نے لکھی تھی شاہ جی کیا سکندر اعظم کے پاس موٹر سائیکل نہیں تھا موٹر سائیکل تھا مگر ابھی پٹرول دریافت نہیں ہے جنید میاں اگر یہ صحافی ہماری جگتیں ٹھیک کریں گے تیسی شاہ کس چیز دیا پھر ہاتھ ہو گئی ہے جنید میاں ایک تو پنامہ لیگ کا فیصلہ نہیں آ رہا دوسرا نواز شریف استیفہ نہیں دے رہے تیسرا یہ موصوف کو متمکن لکھنا نہیں آ رہا اور چوتھاب صحافی ہماری جگتیں مرمت کر رہے ہیں میں مافی چاہتا ہوں اگر اسی طرح یہ پریس کانفرنس ہمارے ہی خلاف چلتی رہنی ہے تو بریک لے لیجیے ہمارے ساتھ رہے گا اگر پیچر ویڈیو کے سیگمنٹ میں آج جو پہلی ویڈیو ہے وہ آپ کے چچا کے ہم سائے کی ہے اچھا انا خیر کرے کمچے بہت اچھے چچے نے اچھکا ہم سائے بنا دیا ساتھ ہے ہمیں اس کو میاک نہ کرو یہ جیرافہ ہے یہ مکڈانل میں ڈیلیوری کا کام کرتی اگر سیکنڈ فلور والے آرڈر کریں تو پھر یہ برگر ڈیلیور کرنے آتا میں صرف پرابلم یہ ہے کہ گراؤنڈ والوں کے آرڈر نہیں دے سکتا ہاں جی یہ کہتا ہے پائی جی گراؤنڈ فلور پر ڈیلیوری ہونا تو پھر مجھے ٹانگیں چاوڑی کرنی پڑتی پرابلم نہیں مجھے ماں پھر برا بہت لگتا پانی پیتتا ہو حضر آفہ ایسے کرتا ہے ایسے کرتا ہے اگلی ویڈیو ہے ہمارے ایک ویور نے بڑے پیار سے اور اس کمنٹ کے ساتھ بھیجی ہے کہ وہ کام ہے جو آپ کے عزیزی صاحب نے ہر شادی میں کیا ہے پینٹکوٹ پین کے ٹائی بھائی لگایا ہے نہیں دھلے کے ہار سے نوٹ نکالا نہیں نہیں یار جو جو کام آپ اکارڈ کر دہ رہے ہیں ساڑے دے پاہ دے اوہ یار ہمارے اکارڈا میں انگلیش شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہمارے نوٹوں موٹوں کے آر پہ ہیں ہاں جی ہاں جی لاڑے دے سر تے لیے نا لگا ہوتا ہے کہ سارا ہار لے بڑھ جاندہ ہے وہ کائے جی حظم کی ٹوپی کو بھی لگ جاتا ہے اچھا آپ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا جی یار پیسے لٹائے جا رہے ہیں شاہ بھائی گوری جی رہا گور کرو پیسے لٹا رہے ہیں لوٹ پھینک رہے ہیں تو کافی لوگ نے وہ جالین ہی ہوتی وہ بٹرفلائی کیچے رہے ہیں اس کے ساتھ نوٹ پکڑنے کی یہ مہداری لیے ہیں لگا کوئی سیاسی شادی ہے تو بینل پڑے رہے ہیں اچھا اس کام کے علاقے سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی تھی کہ جب زمین پہ پیسے گر جاتے تھے پھر وہ لوٹتے تھے نیچے لٹ کے اور دوسرا بندہ پاؤں رکھ لیتا تھا پیسے پہی ہاں جی ہاں جی اکاڑی میں تو انگلی شادی ہیں یہ جو نوٹ پہ پیر رکھتی ہے یہ آپ کو کسی پتہ یہ سونی ہوئی بات ہے نا میں نے نیزیزی کبھی پیسے لوٹے میں تو سیدھا کہتا ہوں کہ عزت سے جتنے دینے آنکھ میں دیتا ہوں اب بعد میں پورے وقار کے ساتھ کہتا ہے بھاگ لگ رہے ہیں انہی اس میں بھی ایک رکھ رکھا ہوتا ہونا چاہیے نا مولا خوش ہے اللہ خوش ہے جو اندر وہ جوڑی آنکھ ساتھ اچھا یار اگلی ویڈیو دیکھو ذرا ہے؟ بہت اچھے وہ زور لگا رہا کہ نیچے کر رہا ہے اور غالباً میرا اگل رکشا ڈرائیور زلفی ہے اچھے یا ہے ریڈ ڈالے سارے خالی نے پھر بھی یہ کو چھکیا گیا یلفی ہو سکتا ہے بچہ زلفی ہے رکشا کل ہو بیسی آدم باس ہے اس پھیرے تو بار یا تو ساتھ گندم کی بوری رکھ لیتے ہیں اچھا یا یہ آپ لوگ موسیقی کے استاد بنتے ہو بڑے دعوے کرتے ہو کہ موسیقی کے لیے بڑی ریاست کرنی پڑتی ہے انگریزی گانہ کانے کے لیے کتنی مشکت سے گزرنا پڑتا یہ دیکھو ذرا موسیقی 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 عزیزی بھائی اس طرح سنگر ہونے کی ضرورت ہونے انسان کو چور ہونے لازمی ہای نیجے ڈا چوری کردہ پڑی آجے او نال سنگر بانے عزیزی انہیں جنہیں کوڑے کھا دے لے پیپل پاڑ دے سنگر لگتا ہے انگریزیوں کا تو کوئی لڑکا پکڑا جائے نا تو بچہ رے بیورگ کہتے ہیں اوہ فٹاڈ ہو دی یہ مانت کرا لہو نیتے پوسنے انہوں گولوکار بنا دے نا اچھا یار پہلے ہم دیکھتے تھے پبلک میسیز پہ ہوتا تھا نا smoking area no smoking area اب موبائل میسیجنگ چلتے چلتے جو عادت پڑ گئی ہے ہمیں اس کے بعد سڑکوں کی تقسیم کیسے کی ہے یہ دیکھو شابہ شابہ یہ تیکسٹنگ والے جو میسیجنگ کر سکتے ہیں ایدھر والے نو ٹیکسٹنگ کے جو تیان سے چل رہے ہیں بہت اچھے یہ بڑا اچھا کی ہے انہوں نے تقسیم کر دیا ورنہ اکسر اب تو میسیج کرتے کرتے سدھا دوڑے نو ٹکر کا دبات ہے یہ خمبے نال جات گناتا ہے خمبے نال تو بچے چلو بسم اللہ مگر ساڈیشتے نا نا بچے جی یعنی میسیجنگ تم اپنی پھوپوک کر رہے ہو تو ہمیں کس لیے ہماری پھوپوک کی طرف جانے سے روک رہے ہیں جائے اکھراٹو مالی ویڈیو آخر میں دیکھائیں جناب اللہ کھا اکھراٹو مالی ویڈیو آخر میں تو ہاں تو سویرے دفتر ٹوڑ جنے تو مہنو سارا دن پھر ماں ساؤن نہیں دین دی جس طرح یہ خراتے مار رہا ہے پانڈے کلی کرتے ہوئے وہ آز آتی دیس ہاں جی ہاں جی اور بچہ جس طرح بچہ رہا تر بک رہا ہے مجھے تو لگتا ہے بطی بور کے خراتے مار رہا ہے ناظرین یہ سب کچھ دا ہے ان حسبحال خوش رہے خوش رکھے آپ سے ملکات ہوگی انشاءالا کل اللہ آفیس مجھے تو لگتا ہے